ان ملکوں میں دین کے شعبوں کے قائم ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ انصار مہاجرین کا باہمی تعامل ہے اس کو سمجھنے چاہیے کہ انصار کون ہیں مہاجرین کون ہیں کام کے معحول سے آنے والے مہاجرین ہیں یا لینے والے انصار ہیں یہ میں مدینہ مولا کا وہ یعنی معحول ارز کر رہا کہ جب تک انصار مہاجر آپس سے ملکر ایک نہیں ہو گئے اس وقت تک مدینہ سے باہر اسلام نہیں پھیلا اسلام کے پھیلنے کی جگہ مدینہ ہے مکہ سے اسلام نہیں پھیلا ہے اسلام مدینہ سے پھیلا ہے مکہ مکرمہ اسلامی پھیلا ہے اسلام مدینہ سے پھیلا ہے لیکن یہاں سے اسلام جو پھیلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انصار اور مہاجرین کا باہمی تعاون ہے انصار مدینہ نے مہاجرین کے استقبال جو کیا ہے وہ اپنی جان مال وقت سب کچھ ان کے حوالے کیا تم مدینہ ملورہ اسلام کے پھیلنے کا مرکز بنا اس لیے اس باہمی تعاون کے لیے ہمیں چند نسبتوں سے بالا کر ہو کر اور چند نسبتوں کو کچل کر چند نسبتوں کو کچھ ان کے حوالے کیا ہے